یہ ہلمٹ میں نے پہنا اس کو میں سٹارٹ کرتا ہوں جیسے اس کو میں نے اتارا یہ بند ہو گیا اب بغیر ہلمٹ کے بائک چلانا ہوگا ناممکن انجینئر محمد عمر نے بنایا ہے ایسا سمارٹ ہلمٹ جس سے بائک کی سپیڈ کو کنٹرول کرنے کے ساتھ بائک کو چوری ہونے سے بھی بچایا جا سکے گا یہ سمارٹ ہلمٹ کس طرح کام کرتا ہے اس سمارٹ ہلمٹ کی کتنی قیمت ہے اس ویڈیو میں جانئے آپ جب تک ہلمٹ کو پہنے کے نہیں تو تب تک آپ کا مرسائکل سٹارٹ نہیں ہوگا ہماری ایک ڈیوائس بائک میں لگتی ہے اور ایک ڈیوائس ہماری ہلمٹ میں فٹڈ ہے تو جیسے خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس ایمرجنسی کونٹیکٹ نمبر پہ کال ایس ایم ایس چلا جائے گا اس کی لائیو لوکیشن کے ساتھ السلام علیکم ڈیلی پوائنٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان علی مراد ناظرین آج کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ صرف ایک ہلمٹ بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہوگا لیکن یہ صرف ہلمٹ نہیں ہے محمد عمر جو ہے وہ ایک انجینئر ہے اور انہوں نے ایک سمارٹ قسم کا ہلمٹ تیار کیا ہے اس ہلمٹ کے فیچرز کچھ ایسے ہیں کہ یہ ہلمٹ جو ہے بغیر پہنے آپ کی بائک سٹارٹ ہی نہیں ہوگی کہ آپ بائک پر چلتے ہوئے کہیں آپ کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس ایکسیڈنٹ کی جو ایک ایمرجنسی کال دائلر کے تھروں جو ہے یہ آپ کے میسیج ہے آپ کے گارڈینس تک جائے گا آئیے اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں انجینئر محمد عمر سے کہ آخر اس کا جو ہے آئیڈین کو کیسے آیا اس پر کتنا ایکسپینس آتا ہے اور یہ مزید کیا کیا فیسیلٹیز جو ہے وہ دیتا ہے انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم پہلے تو مجھے بتائی گا کہ یہ جو ہلمٹ سمارٹ ہلمٹ کا نام آپ نے اس کو دیا ہے کیسے ورکنگ کیسے کرتا ہے سب سے پہلے اس کا مین فیچر یہ ہے کہ آپ جب تک ہلمٹ کو ویر نہیں کریں گے پہنے کے نہیں تو تب تک آپ کا مرسائیکل سٹارٹ نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ینگسٹرز ایسے ہیں ڈیلی روڈ ایکسیڈنٹس دیکھتے ہیں اور وہ روڈ ایکسیڈنٹس ویر اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی ہیڈ جو ہے نا ادھر ان کو چوٹ لگتی ہے انجری ہوتی ہے سویر انجریز جو ہے نا ہیڈز پہ ہوتی ہیں تو جب وہ ہلمٹ پہنے گے تو وہ پروٹیکٹ ہو جائیں گے تو خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ بچ جائیں گے تو سب سے اہم جو چیز ہے کہ عموماً دیکھا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہلمٹ جو ہیں وہ کاؤسلی بھی ہوتے ہیں اور نالور رینج پہ بھی ہوتے ہیں اس کی جو کاؤسٹ ہے وہ کیا اور اس پہ جو اس کو سمارٹ کرنے کے لیے ایکسپینس ہے تھا وہ کتنا تھا یہ اس کے ڈیفرنٹ ورزنز ہیں اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے سکس تھاؤزنڈ سے اور سو آن جو ہے نا ڈیفرنٹ ورزنز میں یہ ویری ایٹ کرتا ہے اور یہ ہم نے کاؤسٹ اسی لیے رکھی ہے کہ اتنے میں عام ہلمٹ بھی آ جاتا ہے لیکن ہم اتنی کاؤسٹ میں اپنا سمارٹ ہلمٹ کو سیل کر رہے ہیں جب مجھے آپریٹ کر کے دکھائیں یہ کام کیسے کرتا ہے کہ ایک بار یہاں پہ پڑا ہوا ہے ہلمٹ تو بائک سٹارٹ کر کے دکھائیں یہ اس کو آن کیا اگنیشن اور ابھی میں نے ہلمٹ نہیں پہنا ہوا نہیں چلے گا تو اب جیسے ہی میں ہلمٹ پہنوں گا ہلمٹ کو میں یہ ہلمٹ کے اندر کوئی سنسر ہوگیر آپ نے فکس کیا ہے جی بلکل اس کے اندر جو ہے نا سنسر وغیرہ فیٹ یہ اس کے اندر جو ہے نا سنسر اور سارا جو ہے نا ہمارے جب وغیرہ فیٹڈ ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑا آپ نے ایک نیٹ اور کلین لک دیا ہے کہ محسوس نہیں ہوتا بلکل بلکل یہ جیسے ہی میں نے اس کو پہنا تو ہماری اس کے ساتھ ایک انڈرویڈ ایپ ہے جس پہ وہ ڈسپلے کر دیتا ہے یہ دیکھیں اب جیسے ہی میں نے ہلمٹ پہنا تو یہ مرسائکل سٹارٹ ہو گیا تو یہ ابھی ہمارا جو ہے نا جب تک ہلمٹ پہنے رکھیں گے تو یہ مرسائکل سٹارٹ ہوگا جیسے ہی اس کو ہم اتاریں گے تو مرسائکل آٹومیٹیکلی کچھ دیر کے بعد بند ہو جائے گا پہلے بائک کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہلمٹ اتارنے کے کتنے سیکنڈ کے بعد بائک بند ہوگی یہ تو مجھے پرفارم کر کے دکھیں یہ ہلمٹ میں نے پہنا اس کو میں سٹارٹ کرتا ہوں اس کو میں نے تھوڑی دے سٹارٹ کیے رکھا جیسے ہی اس کو میں نے اتارا یہ بند ہو گیا سیکنڈ کام کر رہی ہے میں نے دیکھا کہ انسٹینٹلی جیسے ہی آپ نے بس ہلمٹ کو پش بیک کرنے کے لیے بلکل ایسے ہی ہے سینسر سے جیسے ہی نا اس نے ڈیٹیکٹ کی ہے کہ ہلمٹ آپ اتر رہا ہے تو اس نے آٹومیٹیکلی اس کو شٹ ڈاؤن کر دیا اس کی اگنیشن کو کلوز کر دیا یہ ڈیریکٹ آپ کی بائک کے ساتھ کنیکٹی ہے یا اس میں کچھ اور بھی ڈیجیٹالائز آپ نے کیا ہوا ہے یہ بائک کے ساتھ کنیکٹی ہے ہماری ایک ڈیوائیس بائک میں لگتی ہے اور ایک ڈیوائیس ہماری ہلمٹ میں فیٹڈ ہے تو یہ ہمارا ہلمٹ جو ہے وائرلیسلی کنیکٹ ہو جاتا ہے ہماری سپیشل اپنے ہلمٹ کے لیے موبائل اپلیکیشن ڈیزائن ہوئی بھی ہے اس پہ کنیکٹیوٹی کنیکٹیوٹی آپشن ہے تو جیسے ہی ہلمٹ پہنے گا بچہ تو اس کے گارڈین کو بھی بتا چل جائے گا جس کے پاس بھی یہ لاغ ان ہے اور خدا نہ خواستہ جب بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہم اس کے سائن اپ میں ہمارے پاس ایک اپشن ہوتا ہے کہ ہم کنٹیکٹ نمبر ایمرجنسی کنٹیکٹ نمبر دیتے ہیں تو جیسے خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس ایمرجنسی کنٹیکٹ نمبر پہ کال اینڈ ایس ایم ایس چلا جائے گا یہ اس کی لائیو لوکیشن کے ساتھ اینڈ ساتھ ساتھ پہ کال چلی جائے گی تو وان وان ٹو ٹو بھی ایکسیس کر سکتا ہے لوکیشن کو انڈ گارڈین بھی ایکسیس کر سکتے ہیں لوکیشن کو لوکیشن کے آپ نے کہا کہ ایس ایم ایس اور کال سے جائے گا وہ گوگل میپ کے کلک ایبل ہوتی ہے ہمارے جو بھی ایس ایم ایس جاتا ہے تو جیسے ہی اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو گوگل میپ اوپن ہو جاتا ہے مموماً کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ ٹو انٹرنیٹ ہوتا ہے موجود نہ ہی سم ٹائم جو ہے وہ موبائل لوڈ کی سہولت موجود ہوتی ہے اس صورت میں جو ہے وہ کیسی گارڈینز تک جو ہے یہ پیغام کی رسائی ہوتی ہے اس صورت میں بھی ہمارا جو ہے ایس ایم ایس چلا بکوز کہ ہم نے اس میں سمارٹ اسی لئے کہا ہے کہ آل ٹائم ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیکیج ہو بیلنس ہو کچھ بھی ہو تو آپ کے پاس جسٹ ایس ایم ایس پیکیج ہے ایس ایم ایس پیکیج آل ٹائم سب کے پاس ہوتا ہے تو جسٹ اس کی ضرورت ہے خدا نہ خواستہ جب بھی ایکسیڈنٹ ہو تو ایس ایم ایس ایلٹ چلے جائے گا اور اسی طرح میپ لوکیشن کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ ایک بائیک اور ایک ہیلمٹ اس ایس اپ پیئر کام کرتے ہیں یا یہ سمارٹ ہیلمٹ جو ہے میں کسی بھی بائیک کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہوں آپ کسی بھی بائیک کے ساتھ نہیں کنیکٹ کر سکتے اس کا ایک مین فیچر یہ بھی ہے کہ آپ جیسے ہی نا آپ کا خدا نہ خواستہ بائیک چوری ہو گیا لیکن اس کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے تو وہ آپ کا بائیک انگیشن آن ہی نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ ہم نے ہر ہیلمٹ کی ڈیوائس کے ساتھ اس کی بائیک کی ڈیوائس کا پیئر بنایا تو آپ کو اس کو تیار کرنے میں کتنا وقت درکار تھا یہ کتنا وقت لگا اس میں اور پھر اس کے آپ کا جو پرسنلی ایکسپینس تھا اپنا پہلا سمارٹ ہیلمٹ تیار کرنے کے لیے اس کے بارے میں تو اس پہ راؤنڈ پاوٹ ایٹھو نائنھھ ہمیں لگے ہیں اس کو پہلے بھی ورکنگ ہو رہی تھی لیکن پر اپنا جو ارن ڈی سٹارٹ ہوئی ہے اس میں ہمارے ایٹھو نائنھ مانس لگے ہیں میں دیکھ رہا تھا پہلے بھی کہ آپ نے یہ جو انر سائیڈ ہے ہیلمٹ کی بڑی کلین ہے محسوس نہیں ہوتا کہ آپ نے یہاں پہ کوئی سنسر ہیں ہمومان دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ نورمل سا ہی ہے لیکن اس میں سنسر جو ہے فکس ہے بالکل فکس ہے اور اس میں بیٹری ہے اور بیٹری کا چارجنگ پورٹ بھی ہم نے نکال دی ہے بکاوز کہ اس کا ہمارے پاس ٹو ویکس کا چارجنگ ٹائم ہے آپ ایک دفعہ چارج کرتے ہیں تو ٹو ویکس تک وہ آپ کو بیکپ دیتا ہے تو ٹو ویکس کے بعد آپ اس کو ریچارج بھی کر سکتے ہیں اگر ہم کہیں لانگ ٹور پر آف روڈ کی لیے نکلتے ہیں تو اس میں جو ہے اس کی بیٹری جو کتنا جو ہے وہ اچھی ثابت ہو سکتی ہے کتنے کلومیٹرز تک جو ہے وہ ٹریول اس پہ کیا جا سکتے ہیں ہم ان دا سینس آف ٹائم اس کو آورز لیتے ہیں تو ہم نے اسی حوالے سے ٹو ویکس اس کا بکاوز کہ ہم نے ایوریج لیا ہے کہ ایک دن میں جو فوڈ پانڈا یا اس طرح کی سروسز میں جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ ایٹ آورز ڈرائیور کرتا ہے تو اس اس حوالے سے ہم نے ٹو ویکس کا ٹائم رکھا ہے اگر کوئی کام اس کو یوز کرتا ہے ٹو آورز کرتا ہے تو وہ اس طریقے سے زیادہ ہو جائے گا اس کو آپ چارج کر سکتے ہیں بائک بیٹری کے ساتھ آپ ٹور پہ ہیں تو آپ اس کو بائک کے بیٹری کے ساتھ بھی چارج کر سکتے ہیں جو اس میں ہیلمیٹ میں جو سینسرز لگے ہیں وہ بھی ریچارج بل ہیں بیسیکلی وہ بیٹری پہ آپ ریچارج بل ہیں جیسے جیسے آپ نے بتایا کہ ہیلمیٹ اور بائک کنیکٹڈ ہیں اور تھرو موبائل بھی وہ کنیکٹڈ ہوتی ہے تو اگر چوری وغیرہ کا معاملہ پیش آتا ہے ڈکیٹی وغیرہ کا تو اس میں یہ کیسے جو ہے وہ اپنا ری ایکٹ کرتا ہے ہیلمیٹ بلکل ہمارے ہیلمیٹ میں ایک امرجنسی بٹن ہے میں آپ کو پہلے بات بھول گیا کہ اس جیسے ہی آپ کے خدا نہ خواستہ کوئی چوری یا ڈکیٹی ہوتی ہے تو آپ جیسے ہی اس بٹن کو ایک دفعہ پریس کرتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے کہ ہر دو منٹ بعد آپ کے اسی گارڈین کے نمبر پہ اور پولیس نمبر پہ پولیس نمبر پہ کال جاتی ہے اور گارڈین کے نمبر پہ ہر دو منٹ بعد اس ایم ایس الٹ جاتا ہے وید میپ لوکیشن اسی طریقے سے لائیو لوکیشن کے ساتھ کلک کے بل جو ہے گوگل میپ کی مزید اس میں کیا کہ فیچرز آپ نے ایڈ کی ہوئے تھوڑا سا مجھے تفصیلا کیونکہ سینسر پہ بھی بات ہوگئی اس کی کنٹرولنگ کی بات بھی ہوگئی تو مزید کوئی ایسا فیچر ہے جو ہی ڈن ہو ابھی تک بلکل میں نے اوور سپیڈنگ کی بات کی ہمارے پاس اس طریقے سے ہے کہ جو گارڈین کے پاس ہمارے پاس اس کا پورٹل ہوگا تو اس پہ سپیڈ ڈیٹیکشن ہو رہی ہوگی ایک ہیل میٹ کی ایکسیس کتنے لوگوں تک ہو سکتی کتنے کاؤنٹس تک ہو سکتی گارڈین کو جس کے پاس اس کی سائن اپ آتھنٹیکیشن ہوگی تو وہ اس کو لوگ ان کر سکتا ہے زائری بات ہے آپ اپنے دوستوں کو یاروں کو اور کسی کو بھی نہیں دیں گے گارڈین کو ہی دیں گے تو گارڈین کے پاس ایک ان کا پورٹل ہوگا کہ جہاں پہ وہ اس کی سپیڈ جو ہے نا لوکیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ کس سپیڈ سے جا رہا ہے اور وہ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں بھئی آپ کا بائیک یا آپ کے بچے کا بائیک کتنی سپیڈ کے بعد بند ہو جائے رسٹرکٹ کر دیتے ہیں بھئی آپ نے ساٹھ یا ستر یا اسی سے اوپر سپیڈ نہیں لے کے جانی اور جیسے ہی وہ اس کو اباب لے کے جائے گا وہ بائیک بند ہو جائے گا جی ناظرین تو یہ آپ نے اس سمارٹ ہیلمیٹ کی سمارٹ سمارٹ فیچرز دیکھے اب گھر پہ بیٹھے پیرنٹس جو ہے ان کی پریشانی ختم ہو سکتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ زیادہ سپیڈ سے جائے تو ہم اپنے موبائل کے ذریعے ہی اس کی سپیڈ کو کنٹرول کر سکیں علی اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی مراد